جو لفظ اللہ استعمال کرتے ہیں اس صورت میں بزنس کے لئے وہ ہے تجارت لیکن مزید کے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہی لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے کاروبار کے لئے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فنماتے ہیں کیا تجارت کہتے ہیں؟ نہیں اللہ تعالیٰ وہاں تجارت کے لفظ ہی استعمال کرتے ہیں بزنس کے لئے بلکہ بیع کے لئے اور جو بیع ہے اس کا مطلب کاروبار نہیں ہوتا بیع کا مطلب ہوتا ہے بسیکلی سیل کیونکہ جب آپ کسی کاروبار میں ہوتے ہیں بزنس میں ہوتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ اکاؤنٹنگ وغیرہ کے معاملات اکاؤنٹس کے پیسے وغیرہ کھاتے وغیرہ بجلی کے بل وغیرہ آپ کو ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑا ہوتا ہے کاروبار میں اور ان سب میں سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کا کاروبار ہے یا مثال کے طور پر اگر آپ نے جمعہ والدین اپنے تنخواہ دینے ہیں لوگوں کو اور اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ ہی کہیں گے کہ ٹائم سے جمعہ پر جائیں گے اور ان کو پہلے سے آپ کو کرنا ہوگا لیکن اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا تو آپ کو کہاں جارا جا کے میں نماز پڑھ گیا تو لیکن اگر دیکھا جائے اگر آپ وہی چیز اگر آپ دکان بند کرنا چاہ رہے ہیں جمعہ کے ٹائم اور کوئی گہاک آ جائے اور وہ جو گہاک ہے وہ کوئی ایسا ایسا گہاک نہیں ہے جو تھوڑی بہت شوپنگ کرنے آئے بلکہ اس کا ارادہ ہے وہ جو پوری ٹرالی ہوتی ہے وہ بھرنے کی اور وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھر رہا ہے چیزیں لے رہا ہے لے رہا ہے لے رہا ہے خود ہے جو ہے وہ ایک بچ کی پاندہ میٹ پہ شروع ہوگا جنہا ابھی ایک بچ کی دس منٹ ہو گئے ہیں سوچا کر یہ نہ ہوتا آپ مثال کے طور پر اس وقت اگر آپ نے کسی کا چیک لکھنا ہوتا اگر کسی کو بل دینا ہوتا اگر کچھ بھی کرنا ہوتا تو آپ اس کو بند کر دیتے آرام سے اور آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں جمعہ پڑھنے لیکن اگر کوئی گہا کہا جائے اس وقت ٹھیک ہے نا وہ بھر رہا ہے اپنی ٹرالی کو تو یہ چیز آسان ہوتی چھوڑنا یا مشکل جو کاروبار تھا وہ آسان تھا لیکن مشکل بتا کیا ہے جو چیز آپ کی بکری ہو سیل کیونکہ سیل ہی سے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری اچھی یہ اتنی سیل ہے کیونکہ آپ پورے کاروبار کیوں کر رہے ہو کیونکہ آپ کی سیل اچھی ہو لیکن جیسی سیل کا محملہ ہے تو آپ کہتے ہو کہ نہیں رک چھو میں پہلے یہ ختم کر لوں بہت ضروری ہے سیل چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑو پھر آپ کو کہا کہ میں پھر پیسے کیسے کماؤں گا اللہ تعالیٰ دیں گے آپ کو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیسٹ کیا امتحان لیا اس چیز سے یہی اللہ تعالیٰ کی طریقے ہیں اللہ خیر و رازقین اللہ تعالیٰ